جائے بھلو دیوہ 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 ایک یوک تیز ربطار سے اپنی گاڑی چلا رہا تھا راستے میں ایک بورڈ دکھائی پڑا اس پر لکھا تھا یہ راستہ خراب ہے اس نے دیکھا بلکل پچھ بہت اچھی ہے سنک بلکل صاف ستری دکھ رہی ہے پتہ نہیں کسی کی سرارت دکھتی کیوں یہ نوٹیس لگایا اس نے اس نوٹیس کو اندیکھا کیا اور اور ربطار بڑھا کر اسی دشا میں بڑھ گیا وہ دس بیش کلومیٹر آگے گیا تو دیکھتا کیا ہے ایک پل ٹوٹا ہوا تھا آگے جانے کا کوئی راستہ ہی نہیں تھا تب اسے خیال آیا کہ وہاں ٹھیک لکھا تھا اب کیا ہے چلو اب ریورس ہوتے ہیں لوٹ پہ جب وہ لوٹا تو پیچھے سے اسے پھر سے اس بوٹ پر اس کی دشتی پڑھی اس بوٹ پر اس پر لکھا تھا آنکھیں لوٹ کر آنا پڑا نا بند ہو بس یہی بات ہم آپ لوگوں سے کہنا چاہتے ہیں آپ اپنی گاڑی کو بھگا رہے ہیں خوب ربطار کے ساتھ پر سنت کہتے ہیں یہ راستہ خراب ہے تو تم کہتے ہیں تو ساپ سترا تو دیکھ رہا ہے کہاں گڑوڑ ہے ہے نا لیکن پھر ایک دن لوٹ کر آنا پڑتا ہے سنت کہتے ہیں آگے جا کر لوٹنے کی اپچھا ابھی جہاں ہوں یہیں سے مر جاؤ ابھی اپنا راستہ بدل دو صحیح راستہ پکڑ لو جیون کا ادھار ہوگا ایک بات تیہ رکھنا کی رفتار سے زیادہ مہتپون راہ ہے صحیح راہ پر اگر تم دھیمی گتی سے بھی چلوگے تو اپنی منجل تک پہنچ جاؤگے اور غلط راستے پر تم کتنی بھی تیز گتی سے کیوں نہ چلو کہیں نہیں پہنچ پاؤگے آخر لوٹنا پڑے گا میں آپ سے پوچھتا ہوں اپنے من کو ٹٹول کر دیکھو کبھی ایسا لگتا ہے کہ میرا راستہ غلط ہے کبھی لگتا ہے لگتا ہے تو پھر جب لگتا ہے راستہ غلط ہے ایسا لگتا ہے تو راستہ بدلنے کیلئے کیوں نہیں سوچتے سوچتے ہو ہاں مراج اچھا تو ہوتی ہے راستہ بدلنے ہوتی ہے کی نہیں ہوتی کبھی کبھار ہوتی اچھا ہوتی ہے اچھا ہوتی ہے پھر بھی کیوں نہیں بدل پاتے چار باتیں آج کے سندر میں آپ سب سے کہوں گا ڈیجائر ڈیشیجن ڈیٹرمنیشن ڈیووشن یہ فور ڈی ہے ڈیجائر ڈیشیجن ڈیٹرمنیشن ڈیووشن من میں آنا کی مجھے راستہ بدلنا ہے من میں آنا کی مجھے دھرم پت پر چلنا ہے من میں آنا کی مجھے کچھ اچھا کام کرنا ہے من میں آنا کی مجھے تبشہ کرنا ہے من میں آنا کی مجھے دان کرنا ہے من میں آنا کی مجھے کیا کرنا ہے آتا تو کئی بار ہوگا پر کیا ہوتا ہے جہاں تمہاری اچھا اتپن ہوتی ہے وہیں بلین ہو جاتی ہے کئی لوگ بولتے ہیں مراج جس سے میں آپ کا پروشن سنتے ہیں نا اس سے میں تو اندر ہیڑور آتی مانو ابھی سب کچھ کر لوں تو پھر کیا ہوتا ہے کون روکتا ہے مراج یہ جو باہر کی ہوا ہے نا بہت خراب باہر کی ہوا لگتے ہی سب ہوا ہو جاتے معاملہ بگڑ جاتا ہے جو ہمیں کرنا چاہیے وہ ہم کرنے میں سمرت نہیں ہو پاتے سنت کہتے ہیں اچھاؤں کا ہونا پریابت نہیں ہے اچھاؤں تو ہوتی ہے اور پوری وہیں کے وہیں بلین ہو جاتی ہے تم اپنی اچھاؤں کا اکھلن کرو چوبیس گھنٹے میں نہ جانے کتنے کتنے پرکار کی اچھا ہوتی ہوگی صد اچھا بھی ہوتی ہوگی صد اچھا بھی ہوتی ہوگی صد اچھایں کم ہوتی ہے صد اچھایں زیادہ ہوتی ہے لیکن ساری اچھایں ساکر تھوڑی ہو پاتی ہے نہیں ہوتی نا اچھا مہراج کم سے کم اچھا تو ہوئی یہ کم ہے کیا آپ تو بلکل نمبر ہی کارٹ دیتے ہو ابھی تک تو اچھا بھی نہیں ہوتی تھی کبھی سوچتے بھی نہیں تھے جب سے آپ کے سمپرک میں آپ کے ستسنگ میں آئے اب اچھا تو ہوتی ہے کہ مہراج کے راستے پر چلنا ہے ہمیں موکشو مارگ میں چلنا ہے ہمیں دھرم کے پت پر چلنا ہے اچھا ہو رہی بہت اچھی بات ہے آپ اور سے بہت اچھے ہو پر میں اتنا ہی کہوں گا LKG میں کب تک رہو گے LKG میں ہی کب تک رہو گے پوری جندگی وہیں پوری کرنی ہے نہیں ہمیں تو LKG سے لے کر پوشٹ گیجویشن تک پہنچنے کا لکش رکھنا ہے کرو آگے بڑھو اچھا اچھی بات ہے پر پریابت نہیں جو تمہارے من کی ڈیجائر ہے نا اچھا ہو رہی ایسا کرنا اچھا کو اچھا پر مت رکو اسے نرنے میں پریورتیت کر دو اچھا کو ڈیجائر کو ڈیشیجن بنا دو اچھا ابھی کہہ رہتے ہیں مراج ہماری اچھا تو بہت پہلے سے تھی گناہیتن میں جلنے کی جل نہیں پائے آج میر سے پینڈنگ تھا کیا ہوا اچھا تھی نرنے نہیں تھا کیوں پردیت ہے نا کمی کس کی تھی نرنے وال اچھا نہیں نرنے کی کمی شتر اپنا من میں جب کبھی کوئی اچھا جگے سب اچھا اسب نہیں من میں جب کوئی سب اچھا جگے تتکال اسے کرنے کا پون کرنے کا نرنے لے لو کیا کرو نرنے لے لو پھر کیا کرو نرنے لے کر کے مہیں بیٹھ جاؤ ڈیسیجن کر لیا لیکن ڈیسیجن کرنے مات سے کام نہیں ہوگا ہم نے ڈیسیجن کر لیا مجھے یہ کرنا ہے ٹھیک ہے پتہ میں ہو جائے گا کیا جب تک اس کو ایجوکیوٹ نہیں کرو کہ کام ہوگا کئی لوگیں بہت بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں ڈیسیجن ان کے بڑے بڑے ہوتے ہیں پر ایجوکیوشن کسی کا نہیں ہوتا ڈیسیجن کر لیا لیکن ایمپلیمنٹ ہے نہیں ایجوکیوٹ کرتے ہی نہیں اس کو کریانی بھی کرنا ہی نہیں جانتے تو کہاں کے رہیں گے کہیں کہ رہیں گے کیا اور کئیوں کے نرنے معلوم کیسے ہوتے ہیں دو یوک تھے آپ مطر تھے آپس میں ایک دوسرے کی دنچریہ کی بات کر رہے تھے ایک نے اپنی دنچریہ کا بخان کرتے وے کا بھیا میں تو صبح ٹھیک پانچ بجے اٹھتا ہوں نتی کریانوں سے نرویت ہوتا ہوں یوک پرانا یام کرتا ہوں اور اس کے بعد اپنے اشنان دھیان کر کے بھگوان کے مندر جاتا ہوں وہاں سے لوٹتا ہوں اور پھر تھوڑا اکبار وغیرہ پڑھتا ہوں آفیس کی فائلے دیکھتا ہوں اور ناستہ پانی کر کے ٹھیک دس بجے اپنے گھر سے آفیس کے لئے نو بجے اپنے گھر سے اپنے آفیس کے لئے نکل جاتا ہوں اور پھر رات میں آٹھ بجے آتا ہوں تھوڑا نیو جیوز سنتا ہوں اور کھا پی کر کے پھر اپنا دس بجے سو جاتا ہوں دوسری نے کہا یہ کوئی دن چریہ ہے پانچ بجے اٹھتے ہو دس بجے سوتے ہو بڑے آلسی ہو تمہاری دن چریہ کیا ہے میری دن چریہ میں بالکل برحم مہورت میں پراتح چار بجے اٹھتا ہوں یہ رشی منیوں کو اٹھنے کا سمیں پراتح چار بجے اٹھتا ہوں رشی منیوں کو اٹھنے کا سمیں نتکریہوں سے نرویت ہو کر سب سے پہلے پرماتما کا دھیان کرتا ہوں پھر اس کے اوپران میں کوئی ستسنگ کرتا ہوں پروچن سنتا ہوں ٹی بی پر میرا نیمیت پروچن کا نیم ہے اور میں اپنے گروہ کے پروچن نت سنتا ہوں پھر تھوڑی دیر میں اپنے بچوں سے بات چیز بھی کرتا ہوں بچوں کو ان کی سکول جانے کی تیاری میں اپنی پتنی کو مدد کرتا ہوں بچوں کو سکول تک چھوڑ کر کے آتا ہوں پھر مندر جاتا ہوں بھگوان کا پوجن کرتا ہوں وہاں سے لوٹتا ہوں تو پھر ناستہ کر کے اپنے آفیس کی فائلے دیکھتا ہوں دس بجے گھر سے آفیس کے لئے نکلتا ہوں اور سام کو پانچ بجے آ جاتا ہوں میں رات میں نہیں کھاتا پانچ بجے آفیس سے لوٹ کر کے آتا ہوں اور آنے کے بعد کھاتا ہوں پھر اپنے بچوں کے ساتھ تھوڑی دیر کھیلتا ہوں پھر سام کو پھر میں اور ستسنگ کرتا ہوں پراتھنا کرتا ہوں دھیان کرتا ہوں اس کے بعد دس بجے راتری میں بشرام کرتا ہوں سامنے والا بڑا پرحاویت ہوا انہیں واقعی میں آپ کی دنچریہ تو بڑی بیوستیت ہے ایسا آپ کب سے کر رہے ہیں آپ کی دنچریہ تو بہت بیوستیت ہے ایسا آپ کب سے کر رہے ہیں اس نے کہا کل سے شروع کرنے کا ارادہ ہے کل سے شروع کرنے کا ارادہ ہے ایسے لوگوں کیا ہوگا نرنے ہاں لے لیا کیا ہوگا یہ نرنے کسی کام کا نہیں کئی لوگوں کے نرنے بڑے بچھت ہوتے ایک آدمی بڑا کنجوس تھا مارکٹ میں چرچہ پھیل گئی کہ یہ آدمی دان دے رہا ہے لوگوں کو بڑا آشتر ہوا پہلے بشواسی نہیں ہوا یہ کنجوس آدمی کبھی دان دے سکتا ہے پھر بھی کچھ لوگ کتو ہلواز پہنچ گئے اس کے آج گئے اس سے نوکر سے پوچھا بھئیہ میں نے سنا ہے تمہارا مالک اس دان دینے کی بات کر رہا ہے بھالے ہاں آپ نے ٹھیک سنا ہے سب کو بڑا آشتر اس کا ہردہ کیسے بدل گیا یہ دان دینے کا نرنے لیا بھالے ہاں نرنے پکا بھالے پکا بھالے کب دے گا بھالے مرنے کے بعد اب مرنے کے بعد دھیان رکھنا اچھا کو سنکھل نرنے میں بدلو لیکن صحیح سمیہ پر لو کئی بار لوگ نرنے لینے میں دیر کر دیتے ہیں اور غلط سمیہ میں لیے گئے صحیح نرنے کا بھی صحیح پرنام نہیں نکلتا اس لئے جب کچھ اچھا کرنا ہے وقت آئے وقت رہتے ہی نرنے لے لو تو اچھا کو نرنے میں پریورتی کریں desire کو decision تک پہنچائیں پھر کیا کرنا ہے decision تو لے لیا نرنے پکا ہو گیا ہم نے کرنا تیہ کر لیا لیکن شروعات ہی نہیں ہو رہی ہے ہو بھی تو آدھے دھورے مند سے ہو رہی ہے کرنا تو ہے بھئی آپ پر کیا کرے یہ problem ہے وہ problem ہے یہ سمسیہ ہیں وہ سمسیہ بھی کہہ رہے تھے مراجی بہت دن سے سوچ رہے تھے آپ کے پاس آنے کا کب سے نرنے لے رکھے تھے لیکن بار 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 کچھ ڑھنگے آتے رہے اور ہم آنے پائیں ایسا میں جتے لوگ سن رہا ہیں ان کو بولوں گا ابھی آنے کا کام نہیں ہے ابھی سمیہ ٹھیک نہیں ہے یہاں بھیڑ مت لگانا یہ بھیڑ زیادہ ہے ابھی جو جو استحتیاں ہیں ان استحتیوں میں ابھی سائیم رکھنے میں ہی شاعر ہے لوگوں کو بچ کے رہنا چاہیے پھر بھی میں ایک کیول ادھارن کے دشتی سے بول رہا ہوں کہ اب نرنے جو لے ریا چلنا ہے چلنا ہے چلنا ہے جانا ہے جانا ہے ارے بھائی جانا تو ہے اب یہ پرابلم آگئی تب یہ پرابلم آگئی یہ اڑنگا آگیا یہ اڑنگا آگیا یہ اڑچن آگئی یہ سمشی آگئی وہ سمشی آگئی پھر کیا ہوتا ہے ویکتی اپنے نرنےوں کو لمبت رکھتا ہے تال دیتا ہے ڈیسیجن ہوا پر اس کو آپ ایجیکیوٹ نہیں کر پائے کیوں جو ملوش اپنے سامنے آگت الچنوں اور سمشیاؤں سے پربھاویت ہوتا ہے وہ اپنے جیون میں کبھی پرگتی نہیں کر پاتا پر ستیوں کے پربھاویت ہو کر جو لیے گئے نرنیوں کو بار بار بدلتا ہے وہ وہیں کا وہیں پھسا رہ جاتا ہے آگے نہیں بڑھ پاتا تو کیا کرے ڈیشیجن ڈیجائر کے بعد ڈیشیجن اور ڈیشیجن کیسا ڈیٹرمنیشن کے ساتھ نرنے مت لو ڈھان لو پرتباد ہو جاؤ ڈیٹرن مائنڈ ہو جاؤ کی نہیں یہ کرنا نہیں کرنا ہی ہے کیا کرنا ہے کرنا ہے کیا کرنا ہے کرنا کیوں سراؤگی کرنا ہے کرنا ہی ہے یہ ستھی آنی چاہیے ایک دم سنکلپ بن جائے در سنکلپ بجر سنکلپ اچھا کو نرنے میں بدلیے اور نرنے کو سنکلپ میں پریورت کر دیجئے جیون کی جس دن بھاو آیا اسی چھن میں نرنے لے لیا کی مجھے گرو چرنوں میں جانا ہے اور اپنے آپ کو سمرپیت کر دینا ہے یہ جیون بس انہی کے نردیسان چلنا ہے اور جیسے میرے من میں بھاو آیا میں نے نرنے لیا بنا سریفل کے نیویدن کر دیا میرے پاس سریفل بھی نہیں تھا آقل ہی نہیں تھی کہ سریفل چڑھانا پڑتا ہے نیویدن کر دیا وہ شویکار ہو گیا اور آج میں یہاں آ گیا اس سمیں میرے کئی ساتھی تھے جو مہینہ دو مہینہ سے پریکٹس بھی کر رہے تھے من میں بھاو بنا رکھے تھے ہمیں سنگ میں جانا ہے ہمیں برت لینا ہمیں آگے بڑھنا سوچ رہے تھے آج میں بال بچے پال رہے کیا ہوا نہیں صحیح سمیں پر صحیح نرنے لو اور جو نرنے ہے اس کو سنکلپ میں پریورتیت کر دو سنکلپ بد ہو جاؤ کہ یہ میرا نرنے پکا نرنے ہوگا کسی بھی حال میں میں اسے بدلوں گا نہیں تب نہ مجھا ہے کئی کئی ہمارا نرنے پکا ہونا چاہیے بڑھ بڑھانا ہوگا اگلے ستر پر جانا ہوگا وہ کیا ہے ڈی بو شن جو تمہارا سنکلپ ہے جو میرا عدیس ہے بس مجھے کیول اس کے وسے میں سوچنا ہے آپ لوگ کیا کرتے ہو دس طرح کے بھاو رکھتے ہو کبھی یہ کر لیں تو کبھی یہ کر لیں تو کبھی یہ کر لیں تو کبھی یہ کر لیں کیا ہوگا بس عد بیچ میں ہی رہو گے ڈی بو شن جو تمہارا لقش ہے جو تمہارا دے ہے جو تمہارا مقصد ہے جو تمہارا عدیس ہے بس کیول وہی وہی اور وہی سامنے ہونا چاہیے اور کچھ دوسری چیز نہیں یہ ہے لین تا یہ ہے سلین تا یہ سمر پان مارگ کے پرتی آج ہم لوگ اس مارگ میں ہیں مارگ میں کیسے آئے اچھا ہوئی نرنے لیا سنکل پتھ ہو گئے لیکن اتنا ماتر ہمارے مارگ کے لئے پریابت نہیں سنکل پتھ ہونے کے ساتھ ہم سمر پتھ ہیں ہمیں ہر پل اپنا مارگ دکھتا ہے اور ہمیں ہر پل ہمارے سروپ کا بود رہتا ہے کہ مجھے اپنے سروپ میں بنے رہنا ہے اسے کہیں کھنڈت نہیں ہونے دینا تب نہ میں اپنے مارگ پہ ٹکا ہوں یدی اسے بھول جاؤں تو کیا ہوگا ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہوگا آپ لوگوں سے بھی میں کہوں گا اپنے desire کو decision میں بدل کر determined mind ہو جائے determination رکھے اور devotion اپنے بھی تر رکھے تب آگے پڑھیں ہاں یہ بات ہو شکتا ہے کہ میری جو اچھا ہو اس اچھا کو میں بدل بھی تو سب کو ایک ساتھ پوری نہ کر سکوں اور سب اچھا ایک ساتھ پوری ہوتی نہیں ایک ایک قدم چل کر ہم ہجار میل چل سکتے ہیں ایک ساتھ سو میل کوئی نہیں چل سکتا ہے کیا دنیا میں کوئی نہیں کوئی بات نہیں قدم در قدم چل نے کے آدھی اور ابھیاسی بنیے ہم تے کرے کئی بار لوگ بڑا لقش بنا لیتے اس لقش کی پورتی کے لئے پھرتن بھی کرتے ہیں لیکن لقش جب دور دکھنے لگتا ہے تو من ہتاس ہو جاتا ہے میں ان سے کہتا ہوں ایک بڑا لقش رکھو اور اس لقش کو کئی ٹکڑوں میں مار دو ٹکڑے ٹکڑے مار دو جیسے آپ پروت چڑھتے ہو اور نو کلومیٹر کی چڑھائی چڑھنی ہے تو ہمت ٹوٹ جائے گی دس سال کا پوتا اپنے دادا کے ساتھ سکھر جی کی بندنا کے لئے آیا پہاڑ پر چڑھا گھنا اندھیرہ تھا ہاتھ میں ٹور چھوٹے چھوٹے لکشوں میں اپنے بڑے لکش کو بات پہاڑ پر چڑھنا ہے تو پہلے ہم کٹ پل تک جائیں گے پہلے جو مندیر بنے بیش مندیر وہاں جائیں گے اس کے بعد کٹ پل کو ٹارگیٹ بنائیے پھر ٹارگیٹ بنائیے آپ گندھر نالا کو پھر ٹارگیٹ بنائیے سیتل نالا کو پھر ٹارگیٹ بنائیے آپ چوپڑا کنڈ کو پھر بنائیے گندھر ٹارگ کو ارے یہاں گیا بس اتتا چل لے پھر اتتا چل لے تو کیا ہوتا ہے من کا اتصا قائم رہتا ہے ایک ایک کر کے قدم در قدم اگر آپ آگے بڑھیں تو وہ آپ کے جیون کو ابلب دیوں کے مقام نہیں پہنچ سکتا تو منجل تک پہنچ چلنے کی شروعات کیجئے اور اپنے مارگ کے پرتی شمل پتر ہو جائیے بلنب مت کیجئے آج میں کیا کر سکتا وہ بھر سوچ لیجئے کم سے کم پہلا قدم تو آگے بڑھائیے سوچ رہیں ہاں کرنا تو ہے ہم تو بہت دن سے سوچ رہے ہماری اچھا ہے بھاونہ بھی ہے تو بھاونہ ہے اچھا ہے سب کچھ ہے تو پھر دیر کیا ہمت نہیں ہے یہی پرماد ہے اسے دور کرنا ہوگا دھیان رکھنا ہمت کسی کے پاس نہیں ہوتی ہمت کیول جگائی جاتی ہے ایسے دیکھا جائے تو آتمہ کی شکتی تو سب کے پاس سمان ہے سب انت سکتی کے دھنی ہیں پر انتر کیول اتنا ہے کئی لوگ اسے پہچانتے اپنے حوصلے کو بڑھا لیتے ہیں اور جو لوگ اسے انجان رہتے ان کا حوصلہ پست ہو جاتا ہے ہمت جگائی اپنے اندر کا ہمت جگہ یہ شاہس کے ساتھ سنکل پہ اگر آپ کا پرکٹ ہو گیا تو سب کچھ جیون میں گھٹت ہو سکتا ہے وہ گھٹت کرنے کا پرشارت ہونا چاہئے وہی ہمارا مارگ ہے اور وہی ہمارا منتب بھی ہونا چاہئے یہ درشتی اگر ایک بار انترنگ میں جگ گئی پھر زیادہ کوئی شمشیائیں سیش نہیں رہے گی ہر عویقتی کو اپنے انتر من کو ٹٹول کر دیکھ اور آگے بڑھنا ہے ہم اس دشاہ میں آگے بڑھیں گے نشت پرنام آئے گا آج گوہاتی والے لوگ پھر سے اپنا نمبر لگا دیئے نمبر نہیں لگائے اپنا دعویٰ پرستوط کر بات بلکل صحیح ہے پچھلے دو ہزار تیرہ سے دو ہزار چودہ بلکی پندرہ تک سولہ میں تو وہاں پہنچ گئے تھے جائپور پندرہ میں ہی پہنچ گئے تھے دو ڈھائی سال تک خوب ایڑی چھوٹی ایک کر دی تھی یوگ نہیں بنا پورف سے پشتیم کا ہو گیا لیکن جو ہوا وہ اچھا ہوا اب پھر سے وہ لگے ہیں ابھی میں گوہاتی والے کو بولوں گا گوہاتی کی بھاونا تو بلکل رکھو ہی پر ایک بات دھیان رکھو جس نمیت سے میں آیا ہوں پہلے اسے پون کرانے میں اپنی تط یہاں ایک اتحاس کی رچنا ہونے جاری ہے جو آنے والے کئی شتابدیوں تک جن ساسن کے یس گوھروں کو بڑھانے والا ہوگا تو ہم اسے پورا کریں اور ایک جتہ کے ساتھ کام کریں نشت مجھے بھی بشواس ہے کہ اب آپ لوگ کا پن پتلا نہیں پڑے جور مارے گا کیونکہ بیچ کے ورسوں میں آپ نے اپنے پنے کو خوب اوٹا لیا ہے نیرنتر ایسی بھاونہ بنائے رکھئے اور جیون کے پت کو آگے بڑھانے کی کوشش کیجئے یہی پر میں برام لے رہا ہوں بولیے پرم پوچ آچائر گرو سری بدیا ساگر جی مہراد مہراد کی